ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہائے گائز بیلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایپ میں یا فون سپائی اپلیکیشن کے بارے میں تو یہ ایک ایسا اپلیکیشن ہے اس کی مدد سے ہم اپنے چائلڈ پر اپنے ایمپلائی پر یا پھر اپنے کسی بھی جاننے والے پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں وہ اپنے فون میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس کی کال ہسٹری کیا ہے اس کی براوزنگ ہسٹری کیا ہے اس کے کانٹیکٹ کیا ہے کونسی اپلیکیشن وہ اپنے فون میں یوز کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی ساؤنڈ ریکورڈنگ بھی ہم اپنے فون میں سن سکتے ہیں تو چلی فرنس ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کا سائٹ اپ کر لیتے ہیں سو گائز جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنیا ڈاٹ کام کو اپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہمیں اپنیا اسپائی اپلیکیشن کے بارے میں کچھ اوورویو دکھایا جا رہا ہے تو یہاں پر ہم اس ویب سائٹ کی مدد سے اپنے ٹارگیٹ فون کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ مونیٹر کر سکتے ہیں ساتھ ہم ٹارگیٹ فون کو منیج بھی کر سکتے ہیں لائک ہم ٹارگیٹ فون کی ویب سائٹ کو بلوک کر سکتے ہیں کالز کو بلوک کر سکتے ہیں اس کے ایس ایم ایس کو بلوک کر سکتے ہیں یہاں تک کی ہم چاہے ہیں تو اپلیکیشن کو بھی بلوک کر سکتے ہیں تو فلال یہاں پر میں نے اس ویب سائٹ پر پہلے سے ہی ریجسٹر کیا ہوا ہوں تو چلیے میں یہاں سے داریکٹی لاغن کر لیتا ہوں اگر آپ نے یہاں پر ریجسٹر نہیں کیا تو یہاں پر آپ بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بھی login کر سکتے ہیں تو فیلال میں یہاں سے login پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی email id اور password کو enter کر دیتا ہوں اور پھر login کر دیتا ہوں تو فرس ٹائم جب یہاں پر آپ login کریں گے تو اس طرح کا page آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کو ایک device کو add کرنا ہوگا تو چلی یہاں پر ہم ایک device کو add کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس iOS ہے تو یہاں پر آپ iOS پر کلک کریں اور اگر آپ کے پاس Android phone ہے تو یہاں پر آپ Android phone پر کلک کریں تو فیلال ہمارے پاس ہے Android phone تو یہاں پر ہم Android phone پر ٹک کر دیتے ہیں اور next step پر کلک کر دیتے ہیں اور second option ہے یہاں پر device setup تو یہاں پر آپ کو کس طرح سے device کو setup کرنا ہے تو وہ یہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک application کا download link دیا ہوا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس link کو اپنے phone میں جو بھی آپ کے پاس target phone ہے جس کو بھی آپ target کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے browser میں آپ کو اس link کو enter کرنا ہوگا اور پھر phone spy application کو download کرنا ہوگا تو چھلی ہے فیلال ہمارے پاس جو phone ہے اس میں ہم اس url کو enter کرتے ہیں اور اس application کو download کر لیتے ہیں اور یہاں سے download پر click کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا application download ہو چکا تو چلی یہاں سے اس application کو install کر لیتے ہیں application کو install کرنے کے بعد اس کو open کر لیتے ہیں اور یہاں continue پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو accept کر لیتے ہیں after that آپ یہاں پر کس purpose سے اس application کو use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر three option ہے آپ چاہے ہیں تو کسی بھی purpose کو tick کر سکتے ہیں تو فیلال یہاں پر میں child والے option پر click کرتا ہوں اور continue پر click کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے activate کر دیتے ہیں تو یہاں پر data uses access میں یہاں پر ہم اس application کو on کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں back اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک نیا option نظر آ رہا ہے please enter activation code تو یہ activation code اب ہمیں ملے گا ہماری website پہ تو چلی چلتے ہیں website پہ اور یہاں پر next step پہ click کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا activation code ہم کو نظر آ رہا ہے تو اسی activation code کو ہم جا کے target phone کے application میں enter کریں گے اور accept پہ click کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو target phone تھا تو یہ register ہو چکا ہے اور یہ activate بھی ہو چکا ہے تو بس اب ہمارے target phone کا جو بھی کام تھا جو بھی application کا کام تھا تو وہ اب ختم ہو چکا ہے اب ہم کو اس phone سے کوئی مطلب نہیں ہے اس میں جو بھی کچھ ہوگا جو بھی اس کی activity ہے تو اس کو ہم اپنے phone سے ہی monitor کر سکتے ہیں یا پھر اپنے PCI laptop میں website open کر کے بھی ہم اس phone کو monitor کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اسے manage بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر next step پہ click کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ جو بھی name دینا چاہتے ہیں تو وہ name یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو فیلال میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں spy child تو چلی یہاں سے اس کو finish کر دیتے ہیں سو guys اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر dashboard میں ہمیں device information دکھا جا رہی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ہمیں last 10 device activities بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کے لئے آپ چاہیں تو یہاں پر activity log پہ click کر کے بھی activity log دیکھ سکتے ہیں ساتھی آپ چاہیں تو یہاں call history بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں surrounding option دیا گیا ہے application بھی دیکھ سکتے ہیں bookmarks دیکھ سکتے ہیں browsing history دیکھ سکتے ہیں event دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہمیں بہت سارے option نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم سب پہ click کر کے سب کچھ یہاں سے اپنے target phone کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم facebook email gmail key logger location سب یہ کچھ activity اپنے ہی phone میں یا پھر اپنے pc میں دیکھ سکتے ہیں فیلال ابھی تو میں نے اس website کو اپنے laptop میں open کیا ہوا آپ چاہیں تو اپنے phone کے chrome browser میں اس website کو open کر کے اپنے target phone کی all activity دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ چاہیں تو یہاں پر آپ کو music کا option ملتا ہے photos, skype, sms, viver, videos, voice memos, whatsapp and یہاں پر آپ کو manage device کا بھی option مل جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر manage device پہ click کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنے اتنے سارے features کو activate کر سکتے ہیں ساتھی ہم چاہیں تو اس کو off بھی کر سکتے ہیں اس کے لبے یہاں پر ہمیں ایک اور option ملتا ہے restrict setting تو یہاں سے ہم چاہیں تو incoming call کو block کر سکتے ہیں incoming message کو block کر سکتے ہیں یا پھر ہم website کو block کر سکتے ہیں یا پھر application کو بھی block کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت کچھ دیا گیا ہے تو آپ جب اس کو use کریں گے تو آپ کو اس کے سارے features پتا چل جائیں گے تو آشاء کرتا ہوں friends یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو please ویڈیو کو like share جب کریں اور نئی ویڈیوز کیلئے اب ہماری چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends take care